نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پنچاتی راج نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کنٹر وید اتخنن کرنے والے رانکی نواسی کھنن مافیاؤں کے دوارہ جان سے ماننے کی نیت سے پرویز علی کے ساتھ لانڈیوں سے مار پیٹ کی جس کے چلتے پتا زلفیکار علی اپنے پچھوں کو بچانے کے لئے دوڑے اسی طرح سبھی کھنن مافیاؤں نے زلفیکار علی کے اوپر حملہ کر دیا جس سے زلفیکار علی کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے جبکہ پتر پرویز علی کی نرسیمپور جلاسپتال میں علاج کران موت ہو گئی حملہ کرنے کا کارن چار دن پہلے کھنن جو بھاگ دوارہ راتی قرار کے شگن گھاٹ میں رید کا وید کھنن کرنے والے مافیاؤں پر کاروائی کی گئی تھی جس میں چھے ٹریکٹر ریٹ ٹرولی ایک موٹر سائیکل اور دس ٹرولی رید کو جت کیا تھا کھنن مافیاؤں کو شکتہ کی کھنیج بھاگ کو جلفیکار علی نے سوچنا دی تھی اسی بات کا بدلہ لینے کیلئے کھنن مافیاؤں نے جلفیکار علی کے ایک گھر میں گھس کر گھٹنا کو انجام دیا گھٹنا کے سوچنا کریلی پولیس کو دی گئی ہیں پولیس نے جلفیکار علی کی سوچنا پر ریپورٹ درج کر ماملی کی جانج کی جا رہی ہے گھٹنا کے گھروں کے اندر رکھے پولیس کو سوچنا دی گئی تھی اور وہاں پر مطلب یہ کہ جفتی بنوانکو اور لوگوں کے ہم مطلب مطلب گھٹنا کے ساتھ لوگوں کے نام ایف آئی آر میں ہے تین سو ساتھ کا پرکرن ان کے پیتا جی کی ریپورٹ پہ پہلے درج ہوا تھا پھر علاج کے دوران پرویس کی ہسپٹل میں مرتی ہو گئی ہے اب وہ جیسے ہی ہم کو ڈائری پرابت ہوگی اس میں تین سو دو کا اضافہ کر لیا جائے گا اس میں دو آروپی ہم نے ہراسط میں لے لی ہیں اب ان سے پوستاج چل رہی ہے اور پوستاج کے بعد دوسرے آروپیوں کے لیے ٹیم لگی ہوئی ہے اور سارے آروپیوں ہم جلدی چلی کرتا ہے انہوں نے بتایا کہ قریب ایک ہفتہ پہلے مائننگ بھی بھاگ نے ٹریکٹر پکڑے تھے ریت کے تو ان کو ٹریکٹر کے مالکوں کو جن جو ریت چوری کر رہے تھے ان کو شک تھا کہ پرویج اور اس کے پتا جی نے ہی وہ ٹریکٹر پکڑوائیں اسی شک کے آدھار پہ انہوں نے بیباد کیا اور اسی بیباد کی پرینیتی ساتھیا کی رکھ میں سار کہیں کہیں تو ساغون کی لکڑیوں کا ماملہ بھی سامنے آلا ہے ساغون کی لکڑی کا کوئی ماملہ اس میں سامنے نہیں آیا ہے